الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیائینا وسندنا ومولانا محمد وعالی واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلہ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمُ وَبَلَّغَنَاهُ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ رَبِ عَالَمْ نِي تُجھے کو بُلَا آیا وَحَا جیس جگہ کسی کو بُلَا آیا نہیں رَبِ عَالَمْ نِي تُجھے کو بُلَا آیا وَحَا جیس جگہ پہ کسی کو بُلَا آیا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خد کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خد کیا ارشِ عَالَمْ پے بھی تو ڈگمگا آیا نہیں رَبِ عَالَمْ نِي تُجھے کو ان سے میراج کی شب یہ حق نے کہا ان سے میراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیار ہے مجھے سبھی انبیاء مجھے کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں کسی آر کو بُلَا آیا نہیں رَبِ عَالَمْ نِي تُجھے کو بُلَا آیا وہاں جیس جگہ کسی آر کو بُلَا آیا نہیں ایک جلوے نے موسا کو بے خد کیا ایک جلوے نے موسا کو بے خد کیا موسا کو بے خد کیا ارش عظم پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں دو کریموں کی ناصل ملاقات ہے دو کریموں کی ناصل ملاقات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے اپنی امت سے کس قدر پیار ہے لا مقام پہ بھی اس کو بُلَا آیا نہیں رَبِ عَالَمْ نِي تُجھے کو بُلَا آیا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بُلَا آیا نہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و سناء اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدی بارگئے اقدس ویچ حدیعہ اقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نصد کا حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سنکے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے ساڑے جمعہ مبارک دا موضوع ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ میراج اس پہلے جمعہ دے اسی ایک حصہ پر چونکہ آج دوسرا حصہ ہے مسجدِ حرام طلع کے مسجدِ اقصہ تک ایساڑا موضوع ہے اور اسنو سا اپنے وقت دویچ رہ دے آیا جتنا ہو سا کیا اسی اسنو پڑھنا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاة والسلام دے موجزہِ میراج دی برکت دے نال سب دی مشکلات آسان فرمائے خلقِ کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاة والسلام دے سفرِ میراج دا تذکرہ فرما دے آیا ارشاد فرمایا سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبُدِهِ لَيْلَا پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے نوں رات دے تھوڑے جے حصے ویچ سیر کرائی سیر کتنی ہوئی من المسجدِ الحرامِ الٰل مسجدِ الاقصہ اے سیر ہے اللہ تعالیٰ دے حبیب دی اور ایسا اس سیر نوی اج پڑھنا ہے فرمایا کہ مسجدِ حرام تو لے گے میں اپنے حبیب نوں مسجدِ اقصہ تک دے سیر کرائی اور اے او جگہ نے اے او مقدس مقامات نے اور مسجدِ اقصہ او بابرکت جگہ ہے اللَّذِي بَا رَقْنَا حَوْلَهُ جیستے اندر تو خلقِ کائنات نے برکتہ رکھیا ہی نے خلقِ کائنات نے اُسْتے اِرْد گِرْد بھی برکتہ رکھ دیتی خلقِ کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام نو اے سیر کیوں کرائی ہے فرمایا کہ میرا حبیب میرا بندہ اللَّذِي نِشَانِيَا نُو وَيْخْلَوِي اب نشانیاں وَيْخَن دَا تَعَلَاół fase 1 روحیت دینا ہے جو آقا علیہ السلام نے نشانیاں ویخھیاں نے کچھ نشانیاں دا تعالی سننڈ دینا سماعت فرمایا ہے اَقا علیہ السلام نے کچھ نشانیاں دا آقا علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا ہے اور کچھ نشانیاں دے کھول KIM آقا علیہ السلام دا گزر ہو گیا ہے تو اکا ایتر جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 رجب المرجب دا دن ہے اور 27 رجب المرجب دی رات ہے آقا علیہ السلام اپنے گھر آرام پذیر نہیں ہوئے بلکہ اپنی چچہ آزاد بہن حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد گھر عابد شریف فروا ہوئے نے کچھ دیر آپ نے اس جگہ دے قیام فرمایا پھر آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور خانہ کعبہ دے بلکل قریب حتیم کعبہ میں چاکہ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اللہ تعالیٰ دا حبیب اس مقام تے سو رہا ہے علماء کرام نے محدثین کرام نے مفسرین کرام نے اور احادیث مبارکہ دے ویچے جو تذکر موجود نے اسی انہوں نے ہی ذکر کرنا ہے انہوں نے ہی پڑھنا ہے خلقے کائنات دے حبیب آقا علیہ السلام ایک مکان ایک جگہ دے آپ آرام فرما دے پہنے اور اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے اللہ تعالیٰ دا قاسد بن کے اللہ تعالیٰ دے حبیب دی بارگاہ ویچے حضرت جبرید علیہ السلام فرشتیاں دی بڑی وڈی جماعت لے کے آقا علیہ السلام دے باس دے نورانی تاج لے کے جنت دا لباس لے کے جنت دی سواری لے کے آقا علیہ السلام دے در دولتے حاضر ہو گئے نے آقا علیہ السلام آرام پہ فرما دے نے اور سارے نوری انتظار پہ کر دے نے آقا علیہ السلام دے در دولتے آکے جبریل نے ایک کیا حضور آرام فرما دے پہنے دروازہ نہیں کھڑکایا جا سکتا کیونکہ خلقے کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ جے گھر ویچ اندہ دی اجازت بغیر داخل نہ ہونا آواز نہیں مار سکتے کیونکہ خلقے کائنات نے فرمایا لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي توڑی آواز میرے حبیب دی آواز تو بلند نہ ہو گئے جبریل پریشان ہو گیا مولا کی کرام تیرا حکم ہے لے گیا تیرا حبیب آرام فرما دا پہنے خلقے کائنات نے فرمایا جبریل اس مکام دے چھتے چڑھا جا اور چھت نوں سراخ کر دے پردے ہٹا دے اسی بھی اپنے حبیب نوں ویکھیے کہ کمے ساڑھا حبیب تیار ہندہ ہے اور سارے آسمانہ والے بھی ویکھن اور تو میرے حبیب دی بارگائچ میرا پیغام لائے کہ حاضر ہو حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام نے کمرے میں داخل ہوئے نے اور سوال پھر وہی ہے کہ آواز نہیں مار سکتے عرض کردے نے مولا کی کرام خلقے کائنات نے فرمایا اے جبریل تینو کافوری ہونٹ کیوں عطا کی تینے یا جبرائیل قدم قبل قدم اے ہے اے جبریل میرے حبیب دے قدمہ نوں بوسا دے اپنے ہونٹ میرے حبیب دے قدمہ چلگا دے انسان غار کر نوریاں نہ سردار ہے انسان سوچ دے اپنی سوچ دے مطابق کدے کہندہ ہے نور ہے کدے کہندہ ہے بشر ہے کدے کہندہ ہے علم ہے کدے کہندہ ہے نئی علم کبھی کوئی شان کبھی کوئی گل لیکن جو نوریاں دے سردار ہے جن دی نورانی گئے تھے جو شاکی کوئی نہیں جڑا نوریاں دے خطیب ہے ہر نبی دے صحابی ہے ہر کتاب دے حافظ ہے ہر کتاب دے کاری ہے تمام علوم جڑا جاندہ ہے آج خلقے کائنات دے حبیب دے قدمہ ہے جو گریہ پیا ہے اور خلقے کائنات دے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلقے کائنات دے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلقے کائنات دے چلیاں دے نال ٹھنڈک محسوس فرمائی آپ نے فرمایا کون ہے عرض کہتا ہے سونا جبریلہ فرمایا کیوں آئے عرض کردے نے ان اللہ اشتاکا الہ لکائے کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ توانو ملن دا مشتاک ہے دھوڑے نال ملاقات کرنا چاندہ ہے فرما دے نے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبہ ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو جوشے لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے رب یارینی انظر علیہ کا امر مولا میں تنویکھنا چانا آما تو میرے نال کلام کرنا ہے تو میں نو کلام دا شرف آتا فرمایا ہے عرض کردے نے مولا تیری آواز سننا آما دل نو پیاری لگ دیئے دل کہندہ ہے جن دے نال گلان کرنا ما جن دے نال کلام کرنا ما اس مالک دی دی دے ہو جائے اون دی دیارت ہو جائے خال کے کائنات نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو میں نویکھ نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام تو سلام عرض کردے نے مولا کوئی ایسا ہے جڑا تنویکھ سکے گا کوئی تنویکھ سکے گا خال کے کائنات نے فرمایا اوہ میرا حبیبے اوہ آکھے گا نہیں مولا میں تنویکھ نہ اے بلکہ میں فرشتیاں دی جماعت بھیجاں گا فرشتیاں دی تداد بھیجاں گا سارے نوری فرشتے میرے حبیب دے دارتے جانگے اور جبریل میرے حبیب دے قدم اچھ گر کے آکھے گا سونے آہ بے دارے ہو تیارے ہو اللہ تنو ملنا چاندائی ایسے واسطے فرمایا سی میراج کے راز محبت آندہ نیسی کی سیدی سمجھے آنے والا صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبریل سی صد لے جانے والا تے بازے آخ دے بینا در واضیاں دے کی میں گیا اور شاہ تے جانے والا پر عبر اکل نوے تھے دخل کیے جانے جانے والا یا لے جانے والا خالقے کائنا دے حبیب توہ دے تے میرے آقا کل کائنا دے نبی خالقے کائنا دے محبوب آرام پہ فرما دے نے جبریل آگے نے اپنے کافوری ہوت اللہ دے حبیب دیا تنیاں دے نالم مس کی تے آقا علیہ السلام دے قدمان و چمیاں بوسا لے کے کہندے نے سونے آہ اللہ تیرے نالم ملاقات کرنا چاندائی اللہ تیرے نوم ملنا چاندائی خالقے کائنا دے پیغام لے کے آیا وہاں خالقے کائنا دے حبیب بیدارے آقا علیہ السلام نے دیکھے آ اے جبریل کی میں آیایں کی تیاری کر کے آیایں کیونکہ محبت محبوب دی ملاقات دی رہا تھے جدو اللہ اپنے حبیب انہوں بلاندہ پہ آئے احمیت نہیں بلا لیا احمیت نہیں اکھیا جا جبریلہ یار لیا سڑھا یار ملن نو جی کرتا انہیں یار نبی دے سو گینے تو سڑھ رات بیٹھا کی کرتا احمیت نے خالقے کائنات نے بھیجیا جبریل پوریاں تیاریاں کر کے آیایں نال بڑی وڈی بارات لے کے آیایں جنتی لباس لے کے آیایں جنتی براک لے کے آیایں خالقے کائنات نے فرمایا اے عرشیوں میرا عرش سجا دے ہو آسمانہ والے ہو میرے آسمان سجا دے ہو اے جبریلہ ستر ہزار فرشتہ تو لیلا اے میکائیل ستر ہزار فرشتہ تو لیلا اے اسرافیل اج سور رکھ دے اج محبت محبوب دی ملتا دی راتے اج میں قیامت نہیں لے آنی سور رکھ دے اور جا میرے حبیب دا باراتی بن جا خالقے کائنات نے فرمایا اے ازرائیل آج دی رات میں کسے دی جان نہیں لینی ہے کیونکہ میرا حبیب پہ آئے اندائے کیونکہ میرا یار پہ آئے اندائے فرمایا اج جان نہیں لینی ہے بلکہ فرمایا ستر ہزار فرشتہ تو لیلا سارے ہی کٹھے چلے جاؤ اور میرے حبیب نو لے آو میراج دی راتے ارشتہ اے رب دلحنوانگ سجایا تے سارے جلوے اکٹھے کرے کے ایک نوری تاجے بنایا تے نال پیارے حبیب اپنے دے سارتے آپ سجایا تے اے ست یگے خبرنی آدم رب کی کی جولی بایا سارے فرشتے آگئے نے اب جبریل دی سواری لے کے آئے نے سواری دا انتخاب کرنا کوئی آم گل نہیں ہے اللہ دے حبیب دے باستے سواری لے آنی ہے جبریل جنت گئے نے ستر ہزار برا کے خوبصورت تو خوبصورت طاقتور تو طاقتور بڑے نازاں والے بڑے نخریاں والے بڑے غرور والے بڑے تکبر والے بڑی آنشانہ والے سارے بند ٹھانکے آج سمیدے جا کھڑے نے اللہ دے حبیب نے اونا آئے اللہ دے حبیب نے آج براک دی سواری کرنی ہے ہر کوئی بنادہ پیائے ہر کوئی سمردہ پیائے ہر کوئی تیاری پیا کردہ ہے میں سارے ہاں تو سونا میں سارے ہاں تو طاقتور میں سارے ہاں تو نخریاں والا میرے ناز سارے ہاں تو نرالے میں سواری بنا گا جبریل گئے ایک براک وکیا جدو دوسرا وکیا پہلا بھل گئے تیسرا وکیا دوسرا بھل گئے براک وک دے جان دے نے اور فیصلہ نہیں پیائے ہوندہ اللہ دے حبیب دے واسدے سواری کیڑی لے کے جاوا چل دے چل دے جبریل چل دے چل دے جنت دیکھ کونے گئے نے فکیا ایک جبریل ایک برا کے سیرتے بیٹھ کے زاروں کتار روئی جارے آئے آنسو بہائی جارے آئے جبریل پریشان ہو گیا جبریل حیران ہو گیا آج سارے ہی خوش نے آج سارے خوشیاں پہ کر دینے آج سارے بنے ٹھنے ہوئے نے لیکن نوکی ہو گیا جبریل رک گیا عرض کر دے مولا سارے براک سونے نے سونے آن تو سونے نے لیکن کیسا براک ہے جڑایاں سوپیاں بہاندھ آئے اگر تو یاکھیں پوچھ لما اے براک تو کیوں پیارو نائے خالق نے فرمایا جبریلہ جبریلہ اندھ کو لوگ پوچھ لیں جبریل گئے نے فرمایا ہے براک پریشان کیوں ہیں آج سارے خوشیاں پہ کر دینے اللہ دا یار پہ آئے اندھ آئے اللہ دا حبیب پہ آئے اندھ آئے عرض کر دینے سارے ہی سونے نے میں کو جیاں میں کو جی سبحان اللہ ہو میرا دل بھر سونا تے میں کیوں کرے اسے نو پاواں میں کو جی میرا دل بھر سونا تے میں کیوں کرے اسے نو پاواں تے بیڑے میرے وڑ دانا ہیے تے میں لکھ وسیلے پاواں تے اے سے ہو آس ہو میرا کامل باو کی دیروں دینا مرے جاواں عرض کر دینے پیار تا میں نو بڑھائے محبت تا میں نو بڑھائے اپنا خالی کاسا لے کے دامن پھیلا کے پیٹھا ماں اپنے پیار نو لے کے اپنی محبت نو لے کے اے جب اللہ دو تا میں نو یاج پیا ویکھنائے تو تا میں نو روندے نو یاج ویکھے آئے مائے جدان دا سنے آئے اللہ دے حبیب نے میراج کرنیئے اور براک تے اونائے ماتا یو دو دا روندہ پیاما اے ہوئی آسے کی دے روندیاں روندیاں میری زندگی گزر نہ جاوے اور میرا سارا رونہ بیکار نہ جاوے خال کے کائنات نے فرمایا جڑا ساڑھی یادے چھے ساڑھے پیارے چھے ساڑھی محبتے چھے آنسو بہاں دائے فرمایا یوندی اکھ دائیاں سو زمین تے پچھے ڈگ دائے اللہ معافی پہلے آتا کر دیں دائے ان آیا سوادیاں بڑیاں قدرانے اللہ دی بارگاوے چھے خال کے کائنات نے فرمایا جبریلا اے یوں سواریے جندے دے میرے حبیب نے یونائے انہوں لے کے حضور دی بارگاوے چھے آگئے نے اکھا علیہ السلام تیار پہ ہوندے نے آپ تیاری پہ فرما دے نے تیاری کر لئیے بند کے سمر کے اللہ دا حبیب سواری دے قریبے آیا اوہی براک جڑا روئی جا رہے آئے جڑا یانسو بہائی جا رہے آئے جڑا کسے نال گال نہیں کر دا آج تھوڑا نکھرا پیا کر دائے آج تھوڑا نرالے انداز نے جبریل نے ویکھے آ اور گھری پا کے ویکھ دینے اشارت انگل کر دینے بھلا سوچتا سئے میں تیاری کی میں لے کے آیا وہاں ہونے آگئے آئے ہونے نخرے پیا کرنائے برا کے ہاتھ جوڑ کے اکھ دائے اے جبریلہ اے بھی پیادیاں گلانے اے بھی محب دیاں گلانے آج میں انہو خوشی ہے اپنے مقدراتیں نہ دے میرا رونا قبول ہو گیا اور اللہ دا حبیب میرے نصیبہ اچھے ہو گیا خالقے کا اناد حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے براک نوے کھیا آپ نے سواری نوے کھیا براک نکلیا برک بیچو برک کیندے نے بجلین اب بجلین کتنی سپیٹ ہے تسی اپنی بجلی دنیا دی تُو اندازہ لگا لو اے دنیا دی بجلی اے کہ اللہ دی بجلی ہے جیڑین دے تُو ہزاراں کروڑاں ارباں کھرباں گنا زیادہ تے دے زیادہ سختے اور اس برک دے چو براک بنیاں اتنی ہے اتنی خوبصورہ سواری اللہ دے حبیب نے بیکھی اب انہوں سوار نہیں پیوندے جیبریل ہاتھ جوڑے نے ارد کندے نے سونیاں انہوں سوار کیوں نہیں پیائے ہوناں اکھاں چیاں سویاں گئے خال کے کہنا دے حبیب دا چہرہ آم دا چہرہ تغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا جیبریل کندے نے سونیاں خوشی دی گلے اے تا پہلے بڑے بڑے نبی آئے نے بڑے بڑے رسول آئے نے سارے کندے رہنے مولا اپنی دید کرا دے اپنا دیدار کرا دے اور خالق فرمادہ سیلن ترانی ہے تو سامنو ویک نہیں سکتے اے دوانی خوش بختی ہے اللہ دوانو خود بلاندہ پہ آئے فرمایا جیبریل اے میرہ تے میرے حبیب دا رازے اے میرہ تے میرے مالک دا درمیان دا اے ساڑا پیار اور محبتے خال کے کائنات دے والا جیبریل متوجہ ہوئے نے عرض کر دے نے مولا تیرا حبیب سوار نہیں پیائے ہوندہ اب خال کے کائنات نے فرمایا جیبریل پوچھ لے سونیاں گل کیے کیوں نہیں سوار پیائے ہونائے اکا علیہ السلام نے فرمایا مولا میں نوے داس میری امت دا کی بنے گا آج میں تا براغتے سوارے ہو کے آج میں تا براغتے بیٹھ کے سفر پیائے کرنا ماں کل قیامت دا دنے ہوئے گا عشر دا میدان ہوئے گا بلو سرات لوگانے گزرنا آئے اس مقام تے کی بنے گا وہ تھے میری امت دا کیا لے ہوئے گا اس وقت میری امت دا پرسانے حال کونے ہوئے گا خال کے کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب آج تو براکتے بیٹھ جا کل قیامت دا دنے ہوئے گا تیرے ہارے امتی نو براک دے دے آنگا خال کے کائنات حبیب آقا ہے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ براکتے سوارے ہوئے نے براکتی سپیر دا اندازہ نہیں لاسکتے جتھے نظر جاندی ہے اور چھئی قدم جاندائے لیکن اسی منزلہ بیان کرنی آنے جیڑیاں جیڑیاں تے اللہ دا حبیب ٹریا جدو خال کے کائناتہ حبیب ٹریا پھر کس نے آکیا باغ عالم میں بعد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں بعد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اور برک سے تیز تر ہے برا کب کا کیوں کہ خالق کو ہے اشتیا کا پکا اب نہیں دیکھا جاتا فیرا کا پکا جلد چلنا روا آج کی رات ہے اور اس مقام تے ایک اور منظر بھی بنے آئے جدو اللہ دا حبیب ٹریا ہے یہ تو دنیا دارے ستے پہنے کسے نو خبر ہی نہیں کہ کی ہو رہے ہیں لیکن عرشیاں نو خبر ہیں فرشی ستے نے عرشی جاگدے نے کیونکہ عرشتے تو اعلان ہو گئے سنبی اللہ دا حبیب پہ آندہ ہے تو سارے پھر خلق کائنات حبیب جو تیار ہوندے رہنے تو خلق کائنات نے فرمایا جبریل آج سارے پردے ہٹا دے آج میں کلانی ویکھاں گا سارے عرشی ویکھن گے میرے حبیب نو بندیا ہویا سمر دیا ہویا سجدیا ہویا کیونکہ دلہا بنایا ہے آقا علیہ السلام نے خلق کائنات نے میرائی دی رات دلہا بنا کے بلایا ہے بارات کلی ہے کہ جاؤ فرشیتیاں دی بارات لے کے جاؤ اور میرے حبیب نو دلہا بنا کے لے آو اب کسے دا کوئی پیارا ہوئے وہ دلہا بنے اس نو بڑے ناز اندے نے اور اس مقام تھے پھر مختلف زاویے ہندے نے اپنے اپنے رواج ہندے نے اللہ دا حبیب انہ خوش ہے کہ خلق کائنات دے حبیب نے اپنی امت ساری واس سے برا کلے لینے اور اللہ دا جو خلق کائنات دی ذات ہے وہ انہی خوش ہے کہ اللہ دا حبیب جو کہندہ ہے خلق کائنات عطا کیتی جاندہ ہے فرشتے سارے حضورد نال نے اور ہوراں راہ تک دیاں پہیاں نے ہوراں آسمانہ تے کھڑیاں نے نظرہ اونا دیاں زمین تے نے اور اللہ دا حبیب سواری تے بیٹھ گیا ہے اب جو پتا چلے کہ کوئی آ رہا ہے اور پھر ان سامنے نظر بھی آندا پہ ہوئے تو پھر شدت اور بڑ جاندی ہے اور دلہا بنا کے خلق کائنات نے اپنے حبیب انہوں بلایا ہے تو اب اس مقام تے خالق کائنات دے حبیب آپ دلہا بانے کے آپ نے سفردہ آغاد فرمایا ہوراں آسمانہ تے کھڑیاں نے ساریاں بیک زبانے ہو کے خالق کائنات حبیب والوے کے کہندیاں نے آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمل سے راگائے آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمل سے راگائے چلوے کیے عرب دے ماہینو چلوے کیے عرب دے ماہینو اسے عرش اولاد راہینو جنہیں مولے آزاتے اولاد راہینو اندے صدقے صدقے جائے آؤ ساریاں پھرانی نبی دار علمل سے راگائے اندے سرتے تاج لولا کیے اندے سرتے تاج لولا کیے سنا عج سوار برا کیے او حوض کاؤ سردہ ساکھیے چلو چل کے پیاس بجائے آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمل سے راگائے خالق کائنات حبیب آخید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سفردہ آغاد فرمایا خالق کائنات دیا ساریاں رحمتا خالق کائنات دیا ساریاں برکتا اور خالق کائنات دیا ساریاں انائتا اللہ دے حبیب دے نال نال نے آخیل صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے تھوڑا جا چلے آخ خجوران دا باغ آگیا آئے جبریل کیا دینے سونیاں رک جا اس جگہ دے آپ رک گئنے جبریل ارض کر دینے سونیاں دو نفل پڑ لے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کےڑی تھائیں فرمایا اے او مدینہ آئیں جتے دوسا ہجرت کر کے آنا آئیں خالق کائنات حبیب نے دو نفل آدھا فرمایے بھر سواری تھے سوارے ہو گئنے سفر دا آغاز ہو گیا تھوڑا جا چلے نے جبریل کیا دینے سونیاں رک جا اے کیڑا مقام آگیا فرمایا اے وادی اے اہمن آگئیے اے او جگہ آگئیے جتے اللہ دا کلیم اللہ نال کلام کرتا رہے آئے آقا علیہ السلام نے دو نفل آدھا فرمایے بھرے آپ نے سفر دا آغاز فرما لیا چل دیا چل دیا توڑا جا سفر فرمایا اے اے کے سرخ رنگ دا ٹی لائے آگیا خالق کائنات حبیب فرما دینے جدو میں ٹی لے نووکیا ٹی لے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قبرے جدو میں قبر دے وچ وکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے اور کھڑے ہو کے صلاحات پہ پڑ دینے خالق کائنات حبیب نے اپنے سفر نو جاری رکھیا اور چل دیا چل دیا آقا علیہ السلام فرما دینے جندیاں خوشبوں پہیاں دیاں نے جندی خوشبوں پہیاں دیئے میں فرمایا اے جبریل دنیا تے جندی خوشبوں کی تھویا گئی ہے دنیا تے جندیاں خوشبوں کی میں آگیاں جبریل ارد کردے نے سونیاں اس مقام تے فیران دی بیٹی دی نکرانی دی کبرے فیران دی باندی اوف دی اور اندیاں بیٹیاں دیاں کبرانے واقعہ بعد جب بیان کرانگے اے او باندیے جنو فیران نے دین اسلام قبول کرندے واسطے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑندے بدلے میں چھے جلا کے او نانو جلا کے ساڑھ دیتا سے اور اس مائنے ارد کی تیسی ہے فیران تیرے لے میرے کوئی واجبات نہیں جدو یسی جل جائے جدو یسی راکھے ہو جائے ساڑھی راکھی کٹھی کر کے ایک تھا دے دفن کر دینا اے او مقامے جتے اور نانو جا دی راکھے ہے تا راکھ لیکن جنت دا باغ بن گیا ہے خالقِ کائناتِ حبیب نے ارشاد فرمایا قبر المومنے رازاتوں میں ریاض الجنہ جڑی مومن دی قبریں ہوں دیئے اے جنت دے باغاں بھی چوباغ ہوں دیئے بڑے اطراض نے اسی اپنی گالنوں جاری رکھنے آ لیکن قبران والے عام نہیں ہوں دے اگر قبر والا شان والا ہوئے مقام والا ہوئے عظمت و احترام والا ہوئے ان دی قبر عام نہیں ہوں دیئے بڑی خاص ہوں دیئے بلکہ ان دی قبر جنت دا باغ ہوں دیئے اگر کوئی عام سادے دیا گناہ گار ان دی قبر تے جاوے گا پیکھنو قبر پیا جاندائے لیکن سہران جنتان دیا پیا کردائے خالقِ کائناتِ حبیب آقا علیہ السلام نے سفر جاری رکھیا اللہ تعالیٰ دے حبیب رشاد فرما دے نے آسان سفر جاری رکھیا ایک سہر تُو آواز آئی ہے سجی سہر تُو آواز آئی ہے اے محمد ٹھہر جا میری گالت سون کے جامے آقا علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی آواز آئی ضرور ہے سنی ضرور ہے لیکن توجہ نہیں فرمائی سفر جاری رکھیا آگے جا کے فرمایا جبریل دس اے آواز کندی سے جبریل ارض کردہ سونے آ اے یہودیاں دی آواز سے اگہ تُسی جواب دے 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 بڑی امت نے یہودی بن جانا سے اپنی امت نو بچا لیا آقا علیہ السلام تھوڑا جا اور چلینے بھائی سہر تُو آواز آئی ہے اے محمد ٹھہر جا میں ترے نال کوئی گلہ کرنی آنے اللہ دے حبیب نے توجہ نہیں فرمائی جدو یکے گدر گہ نے فرمایا ہے جبریل دس آواز کندے سے کہندہ سونے آ اے عیسائیت دی آواز سے اگہ تُسی جواب دے 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 بڑی امت نے عیسائی او جانا سے آپ نے توجہ نہیں فرمائی آر اپنی امت نو عیسائیت بچا لیا سفر جاری رکھیا اللہ دے حبیب دا سفر جاری ہے چونکہ سیر ہے اور سیر زمین تے پی ہوندی ہے اللہ دے حبیب سفر جاری رکھیا آئے کی بکھیا سامنے کے نوجوان دلہنے بڑی خوبصورت ہے بڑی سجی ہوئی ہے بڑی سمری ہوئی ہے بڑے زیور پائے ہوئے نے سامنے آکے کہن دیئے اے محمد ٹھہر میں ترے نال کوئی گلہ کرنی ہے اللہ دے حبیب نے توجہ نہیں فرمائی آگے گزر گئے نے اور آگے جا کے فرمایا اے جبریل کون سے جبریل ارد کردے نے سونیا اے دنیا سے اگر تسی اندھی گلنو سن لیندے یعنی کہ اندھی توجہ کردے دے بڑی ساری امت نے دنیا دار ہو جانا سے اس مقام کے بھی اللہ دے حبیب نے اپنی امت نو بچا لے آئے خالقے کائناد حبیب آقا علیہ السلام آپ نے اپنا سفر جاری فرمایا ہویا ہے خالقے کائناد حبیب آقا علیہ السلام دا سفر جاری ہے مسجد حرام تو چلینے اور مسجد اکسایا گئی ہے یہ دعاکہ علیہ السلام آپ مسجد اکساد قریب پہنچے نے لینہ بنا کے کتاراں بنا کے او مخلوقان کھڑیاں نے جڑیاں حت بن کے عدب دے نال احترام دے نال ارض پیا کردیاں نے اسلام علیکہ یا اوالو اسلام علیکہ یا آخرو اسلام علیکہ یا حاشرو خالقے کائناد حبیب نو سلام پہن دے نے سلام آدے نظر آنے پیش کی تے جارے نے اللہ دا حبیب آگے گدر گیا اور فرمایا جبریل کون ساں جبریل ارض کردینے سونے آنے اے نورانی مخلوق سے اور دن اسلام پہ کردے سنے اول دا لکب کیوں استعمال فرمایا آخر دا لکب کیوں استعمال فرمایا آخر دا لکب کیوں استعمال فرمایا کیوں کہ سارے ہاں تو اول اللہ تو بعد حضور دی ذاتے اور سارے ہاں تو آخرے اللہ تو بعد حضور دی ذاتے جدو کل قیامت دا دنے ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسی دا نہیں بنے گا اللہ دے حبیب نے فرمانا ہے آؤ سارے آجاؤ آؤ سارے آجاؤ میں محمد سارے آنوں جنت لے جاما پوچھیں گے سبی حشر میں کیونکہ کسی نو کوئی ملدہ نہیں پہا کوئی بچان والا نہیں پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پوکاریں گے گناہگار کہاں ہیں خالقِ قیناتِ حبیب آقا علیہ السلام نے اپنا سفرے میں اور آج آقا علیہ السلام دی سیر شروعے مستِ اقصا خالقِ قیناتِ حبیب پہنچے نے سارے فرشتے لینہ بنا کے حضو نو سلام پہ کردے نے اکا علیہ السلام نے اب ہی سواری نو رکیا اور مستِ اقصا وچ داخلِ اوئے نے جہاں اقصا اچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتِ لار وچ سارے تے آدم نے سب نو فرمان کیتا صفہ ٹھیک کرے لو امام آگیا اے صفہ ٹھیک کرے لو امام آگیا اے سارے نبی سارے رسول ہوتھے ہی کٹھے نے اپنے روان دے نال اپنے جسمان دے نال ہی کٹھے نے کئی لوگ تراد کردے نے اور روان آیاں یعنے جسم نہیں آئے میرا آجی رات حضور دا جسم نہیں گیا رو گئیے اے بلکل غلط بات ہے اللہ دا حبیبی جسم دے نال گیا اے رو دے نال گیا اے اور سارے نبی روان دے نال جسمان دے نال آئے نے اللہ دے حبیب نے امامت کرائیے سارے نبی مقتدی بنے نے اور اللہ دا حبیب امام الانبیاء بنے آئے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ روانو نمات پڑھا کے بندہ امام بن جاوے ایک بندہ روانو نمات پڑھا کے خواب ستہ پہ ہے خواب جو نے بیکھیا بھی دو چار سو ازار بندہ لاکھ کروڑ میرے مگر کھلا میں امام پڑھا اس نے اوٹ کیا کہ میں سارے اندھا امام کو مننے گا اسنو نہیں مننے گا کیونکہ خلق کائنات نے فرمای یو مندو کلا اناس ان بھی امام مہم کیا مدد دینو اسی ہر کسی نو اندھے امام دے پچھے سطلانگے اسی کہنے امام دے شانی کو نہیں میں کہنے امام واست دعا کتی کرو بندے کہنے دنے کہ مولوی بخشے گا اسی بخشے جاؤں گے میں کہنا دعا کرو بھی مولوی بخشے جاؤں گے بخشے گا اسی بھی بخشے جاؤں گے کیونکہ پہلے امام نے صدینا ہے پچھے مقدیاں نے ہونا ہے تو جو امام ہی رہا گیا مقدیاں دی والی طبعہ دے اچھا ہے تو خلق کائنات نے پھر نبیاں دا امام ہوئے سارے نبیاں دی نبوت جن نے مور لگانی ہے اور جن نے گوائی دینی ہے نبیاں دی نبوت دی گوائی حضور نے دینی ہے اور حدیثیں ہمار کا جڑی ام المومنین امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو روایت کیتی جان دی ہے زمنا لیکن اس جیسے یاد رکھنا لگا لے کہ آپ دیکھو لو کسے پوچھا اور اے تو انہوں جڑے بندے جسمانی میں راج دے منکر نے نا اوہے حدیث ضرور سنا آنگے اور ہے بھی بخاری شریف تھی ہے بھی صحیح کوئی ان دیوجہ کسے قسم دے شاک کرنے دی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے سمجھانے یہ دونوں سمجھاواں گا کہ جسمانی بھی مانا جاؤ گے حدیث بھی مانا جاؤ گے آپ دیکھو لو کسے نے پوچھا کہ جدو حضور نے مراج ہویا ہے کہ آقا علیہ السلام دا جسم بھی نال سیں تو آپ نے فرمایا بھی حضور دا جسم عوضوں غیب نہیں ہویا سیں ان حدیث ایک ٹھیک ہے راویہ اوہ طاقتوار نے ساڑی ماں نے لیکن بیکھنا یہ ہے کہ جدو حضور نے مراج ہویا ہے عوضوں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے سن روایہ تا ہوئی بیان کرتا ہے روایہ تا ہوندہ ہے بیکھنا جیسے دوست بیٹھے نے ایک ہی بار جا کے آکن کیسا مولوی نے بیکھیا ہے مسید تباہ کے گال کردہ پہ آسی جیڑا بندہ لاور بیٹھا ہے پتا ہے بھی فلانی تھا ہے کون بندہ کی گال کردہ پہ ہے یعنی کہ ایک میں اپنی گال جٹکی کردہ پہ اور ہونسی آنے حدیث تی طرف ایک واقعہ ہے پنج آقا علیہ السلام دے اعلان نبو ود دے پنجویں سال دا کہ جدو آقا علیہ السلام دے نبو ودہ اعلان کیتا سی پنجویں سال دا کہہ لو بازن دسویں سال دا کہہ یعنی کہ ایک مکہ شریف دا واقعہ ہے عام لفظہ کیا جانے کہ ایک واقعہ ہے مکہ مکرمہ دا میراج ہوئی ہے مکہ بچوں اور آقا علیہ السلام دی اما عیشہ دنال شادی ہوئی ہے مدینہ ویچ جا کے میراج ہوئی ہے مکہ ویچ اور شادی ہوئی ہے مدینہ ویچ اب جڑی ہستی مدینہ ویچ آقا علیہ السلام دے پاس آئی ہے وہ مکہ دی گال کمیں دا سکتی گدو کی ہویا سی اکول ہی نہیں شادی نہیں ہوئی تھی اپنے والد دے گھر نے اور آقا علیہ السلام دے گھر اور سکتنا سی اکبر دے گھر ویچ بڑا فاصلہ سی یہ نہیں بھی نال نال کا رہ گئے سن کافی فاصلہ سی سارے ہاں تو دور حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دا گھر سی اس واسطے آپ اکثر لیٹ بھی آن دے سن اور جہ تو میراج ہوئی ہے جہاں حضور نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے آپ نے واقعہ بیان فرمایا تو سنتے رہے تھے جنب سارے موجود سن اور کسے نے آپ نے دسیا ہے کسے بندے نے کوئی گال نہیں کیتی کافرہ سنیا دے پانچ پہ کی دے بھی صدیق قدے نہیں آیا کیوں کہ انہوں دا کار دور سی وجہ ایسی بھی انہوں دا کار دور سی تا لیٹ آدھے نہیں اینی بھی اس اتے رہن دے سن بھی نماز ہوگی جماعت ہوگی اس اتے رہن دے پھر بعد چاہے انہوں دا کار دور سی اٹھتے ہو بھی پہلے سن اور کدے کدے سفر دی وجہ تو لیٹ ہو جاندے سن اور نماز پڑی جاندی سن یعنی کہ امہ ایشیہ ستیقہ آدھے باپ دے گھر سن اور باپ دا گھر حضور دے گھر تو دور ہے اب میراج ہوئی ہے تو میں ہانی دے گھروں اب اوکی میں بیان کر سکتے ہیں کہ او دو اوٹھے کی ہویا سن پھر انتہ صحیح پھر مطلب کی ہے مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام انہوں نے ایک میراج نہیں ہویا آقا علیہ السلام انہوں نے کئی میراج ہوئے ہیں لیکن باقی سارے روحانی نے جسمانی ایک کی ہویا ہے رود اے میراج کئی ہوئے ہیں جسم دا میراج کئی ہوئے ہیں اور جسم دا جنا میراج ہے مکہ شریف دا ہے اور امہ ایشیہ ستیقہ نے جو فرمایا ہے انہا بھی حق فرمایا ہے انہا کسے اور میراج کے بارے دسیا ہے کہ اس میراج سے جتو آقا علیہ السلام نے ہویا تو روحانی سی یعنی کہ جسم کارسی کار اہگا سی آپ کو لہگی حسن آپ بیکھ دیا پہی حسن پھر ہی آپ نے فرمایا ہے نا کہ حضور گار ستے پہ حسن اور میراج بھی کر کے آگئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی حق فرمایا ہے اور اللہ دے حبیب نے بھی حق فرمایا ہے کیونکہ پھر اسی جس وقت اس واقعے نو بیان کریے تو امہ ایشیہ ستیقہ دا فرمان لے کے اگو پھر حضور دا فرمان آ جاندہ ہے کہ رائی تو ربی فی احسان سورہ تین کہ میں اپنے راب نو بڑی سونی صورت ویچے ویکھی آئے اب جیڑے محدثین نے مفسرین کرام نے جیڑے مجھ دا حید نے او اے کہندے نے کہ امہ ایشیہ ستیقہ دا مقام حضور دے نالو تھوڑا ہے حضور دا مقام زیادہ ہے اس وقت سے اسی حضور دی گارنو مننا گے آپ نے فرمایا کہ میں راب ویکھی آئے اسی کم آئے حضور نے راب نو بیکھی آئے اس وقت سے دونا نو بھی مننا ہے لیکن اس طرح مننا ہے جسمانی نو بھی مننا ہے روحانی نو بھی مننا ہے امہ ایشیہ دے فرمان نو بھی مننا ہے اللہ دے حبیب دے فرمان نو بھی مننا ہے اور خلقے کائنات دے حبیب نے اس مقام تے سارے نبیاں نو نماز پڑھا کے سارا جنکہ وقت ختم عمر علیہ ہے تو اس مقام تے پھر سارے نبیاں نے خطب رشاد فرمائے نے نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں چھے شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا شہد دا پیالہ پیش کیتا گیا اور دو دا پیالہ پیش کیتا گیا آقا علیہ السلام نے نہ شربت دنوں پسند فرمایا نہ آپ نے شہد دنوں پسند فرمایا اور آپ نے دو دنوں نوش فرما لیا لیکن تھوڑا جا بچا دیتا حضرت جبریل علیہ السلام وردگادے نے سنے آگر تسی شربت پی لیندے تو پھر دوڑی ساری امت نے شرابی ہو جانا سی اگر تسی شہد پی لیندے تو پھر بھی سوالی ساری امت نے غلط رستے دے چل جانا سی تسا دو دا پی کے فطرت نو پسند فرمایا ہے لیکن جرا تسا چھڑے ہیں نا ان دی وجہ آئے ہیں کہ دوڑی امت دے جیڑے امتی نے انہ دے دلان میں جو دنیا دی محبت روے گی تھوڑی بہتی جیڑے دنیا دی محبت ہے نا یہ روے گی راست ہیں کیونکہ خلقے کائنات نے تو اپنے نشانیاں بھی کھانیاں سے اپنے حبیب نو بڑی خاص راستی سارے نبی خطبے رشاد فرمادین آدھو علیہ السلام فرمادین کہ اللہ دا شکر ہے جن نے مینو صفی بنایا اپنے حتہ دنال مینو بنایا اور مینو اپنا خلیفہ بنایا اپنا نائب بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرمادین اللہ دا شکر ہے جیسے مینو اپنا نبی بنایا مینو کتاب بتا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رشاد فرمادین اللہ دا شکر ہے جسے مینو اپنا نبی بنایا اپنا نجی بنایا اور میری کشتی نو سلامتی دنال پار اتاریا حضرت ابراہیم علیہ السلام رشاد فرمادین اللہ تعالیٰ شکر ہے جسے مینو اپنا خلیفہ عطا کی تھی اور مینو کئی نبیان دا باپ بنایا اور میرے واسطے اگنو سلامتی اور برکت والی بنا دی تھی اور میرے واسطے اپنی آرحمتان دا نزول فرما کے مینو اپنا خلیل بنا لیا حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام برز کے حضرت اللہ دا شکر ہے جسے مینو اپنا زبیب بنایا اور چوری دے تھلو مینو کٹ کے پھر دوبارہ خلقے کا اناد نے بچا لیا اور اپنے حبیب دے نسل ویچے جد دے ویچے مینو رکھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام برز کے انہیں خلقے کا اناد دا شکر ہے کہ جسے مینو اپنا نبی بنایا تورات دا علم اتا فرمایا انجیل دا علم اتا فرمایا زبور دا علم اتا فرمایا مینو کوڑی دا شفاہ کرنوالا بنایا برز دی شفاہ کرنوالا بنایا اور مینو غیبیاں خبرہ آتا کی تھی ہر نبی نے اپنا اپنا خطبہ ارشاد فرمایا چونکہ ساڑا وقت ختم ہندہ پر اس سواس سے میں مفصل کر لیا اور انٹ جائے پر خلقے کا اناد دا حبیب نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی ارسلانی رحمت للعالمین وقافت للناس بشیرا و نذیرا واجعلانی امتا خیرا امت vyجعلانی امتا واجعلانی امتا مادا وسط لتکون اور خلقے کا اناد حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا شکر ہے جس نے مینو اپنا حبیب بنایا جس نے مینو اپنا رسول بنایا جس نے میں نے اپنا محبوب بنایا جس نے میں نے ساری کائنات واسی رسول بنا کے بھیجیا اور شکر ہے اس ذات دا جس نے میری امت نو بہترین امت بنایا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جس نے میری امت نو امت واسیتہ بنایا اور خلقے کائنات حبیب نے فرمایا کہ شکر ہے اس ذات دا جس نے وجعلن فاتحوں و خاتمہ جس نے میں نے فتح کرنوالا اور نبوتانو ختم کرنوالا بنایا خلقے کا اناد حبیب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا سارے انبیاء کرام خاموش ہو گئے خطبہ سن کے حضور دا سارے خاموش ہو گئے مولوی صاحب مسئلہ بیان کرن اگو بیٹھنے سبان اللہ بھی ناکھنے مولوی صاحب انہوں خود کہنے سبان اللہ تے آکھو اللہ حبیب نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اسے رپرائی نہیں دیتی ایک ہمیں ہو سکتا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ نے بکیا ہے تو میرا ہی بیٹا پا میں شانہ والا ہے عزمتہ والا ہے بڑے مقام والا ہے خلقے کا اناد حبیب دا خطبہ سن کے کسے کو الحمد نہیں رہ گئی وجائے کسے کو الحمد نہیں رہ گئی حضور دے سامنے کھڑائیو کے گل کرے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے اور حد بن کے نظران جھکا کے سارے نبیاں والمتبجھے ہوئے نے اور فرمایا اے نبیاں دے گروہو یاد رکھ لوو اے یو شانانے اے یو عزمتانے جناد نال اللہ دا حبیب یا اپنا سارے آدھا سردارے اور اسے گلوے کیا امام احمد رضا صاحب رہے ہیں آپ فرما دینے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ملائے تکبیر اللہ حب ملائے رسالت یا سلوہ ملائے رسالت یا سلوہ سیدیم و شدیم یا نبی ملائے گوزیا اے شانہ اور اے حضمتانے ساڑھے نبی دیا اب میں ایک ریکویسٹ کرنی ہے دو ریکویسٹ آنے ایک دون مسئلہ دس رہے بعد دیچے اور ایک پہلے گزارش کرنی ہے اپنی مسجد اوپر لینٹر پانا ہے سارے دوستان پتا ہے بڑی دیر تو آکھر رہے آکھر رہے اور چونکہ ہونو وقت آگیا ہے لینٹر پانا تھا کیونکہ شٹرنگ جس وقت ہون لاغ پہ بھی سمجھو کہ لینٹر شروع ہے شٹرنگ ہوندی پہی ہے پیسے کسے کو لونی لینے پیسے ہو ہی لینے نے جوڑی اچھ لینے نے گزارش ہے کہ یار دس سنہ دیتے کرو گھٹ تو گھٹ بھی تا دیتے کرو گزارش ہے نہیں کیوں ہے جنہیں بھی دوست نے سارے ہنے دے کلو لینٹر واسدے سمان لینا ہے جنہیں دے کل عمت ہے سی میٹ دینا چاہوے ایک توڑا دے 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 ریت دا ٹرالا دے 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 سریعہ لینا ہے من سریعہ دا دے 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 اے دوڑے سارے دوستان دے اپنی مرضی ہے اپنی حمت ہے کہ تسوی لینٹر دے واسدے کی دن دے دے اندے واسدے تسوی خصوصی مہربانی کرنی ہے اور سانو تسوی مسجد دے سمان پیسے نہ دے ہو سانو سی میٹ لیا کے دے 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 سی میٹ پینا ہی ہے انیا بوریاں لگنیاں نے تسوی دے 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 ہوگے تے انیاں ساڑا جیرہ فانڈے ہوندے چھوٹا نہیں ہونگیا فانڈ توڑا ہی ہے سارا کیونکہ تسوی مسجد پیسے دن دے دے مسجد کو پیسے نے مسجد کوئی اپنا کوئی بزنس نہیں نہ کوئی ساکاروں پاہ رہے نہ اس جے کوئی دکانہ نے کہ جتوی اسنو آمدہ نہ دی تسوی ہی اندہ بزنس جے تسوی ہی اندہ دکانہ جے تسوی ہی اندہ سارا کچھ جے اس وقت سے تسوی ہی اندہ نال تعمل کرنا ہے سارے دوستانے محبت اور مظاہرہ کرنا ہے سی میٹ دے کوشش کرو بھی اگر کوئی ایک بوری دے 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 ہوئے ایک کلاہ دے ہو دو کلاہ دے ہو تین کلاہ دے ہو جنیاں کلاہ دے ہو اور دوسرا جہاں مسئلہ دی گال کرنی ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے جزا کا جہاں سارے دوستان دی محبت ہے اعلان کہن دے نہیں کرنا کلاہ دے ہو مالک تو جاندہ ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ بائیس رجب المرجب نو امام جعفر صادق دی نیا تقسیم کیتی جان دی ہے لوگ اس نو کنڈے آ دینے اور کنڈے ہاں تو کہیاں دوستانوں پڑی جی رہنا کنڈا کہندے نے جنہوں سی پنجابی جنہوں سانک کہنے ہیں مٹیزی بنی ہوئی جنہوں پرات ہندی ہے پنجابی جو انہوں مائیاں سانک کہندے ہیں انہوں کہندے نے کنڈا کنڈا انہوں کیوں کہندے نے کہ کنڈے ویچ نیاز پا کے باندے تیزے کنڈے باند گئے ہیں اے کوئی ایسا نام نہیں اے ہے نیاز اور نیاز دا حکم خلق کائنات نے فرمایا کہ کہ تسی جو خرچ کروگے اللہ انہوں بھی جانتا ہے جو نیاز دے ہوگے انہوں بھی اللہ جانتا ہے نیاز ہے اردودہ لفظ ہے عربی ویچ ہے نظر اور پنجابی ویچ ہے منت ماند ہے نا یعنی کہ لفظ وکھرے وکھرے نے اور مینہ ہکی ہے اور خلق کائنات فرمایا یوفونا بن نظر جی رہی تسی منت ماند دا ہو اس نو پورا کرو چونکہ اتنا وقت نہیں کہ اس نو مفصل بیان کیتا جا سکے لیکن اے ہے کہ اگر کوئی بندہ ہاں ایک قلب بیان ارز کرنی ہے کہ نا اس ڈیٹ نو امام جعفر صادق دی ولادت ہے نا او نا دا وصال ہے انتا کہ یہاں نو نہیں پتا ہوئے گا کہ ختم دیوانا ہے جی امام جعفر صادق دا تو ایک ختم نہیں کیونکہ نا اس طریق نو ولادت ہے نا او نا دی وصال ہے تو نا ولادت ہے نا وصال ہے اس وقت سے ایک نظر ہے ایک منت ہے اور اس جی تفصیل ہے کہ وہ کس طرح بنی لیکن منت دیتا ہوتے صدق آخرات دیتا ہوتے کوئی بھی اگر کوئی بھی چیز پکا کے بھٹتا ہے تو بہترین ہے اور ایک اور گالا ہے اس ڈیناال کے ایک قصہ ہے ایک کہانی ہے جس نو بیان کیتا ہے جاندہ امام جعفر صادق دینا المنصوب اور کچھ لوگ اس نو پڑھ دینے اگر کسے بندے نے ختم دیوانا ہوئے کچھ ہی تقسیم کرنی ہوئے اس کہانی دے پڑھن نا لو بہتر ہے کہ یاسین پڑھ دے ایک گال ہے نا ایک کہانی پڑھن نا لو بہتر ہے کہ بندہ یاسین پڑھ کے ان دا سواب وصال کردے ہوئے اور اس نو سارے نو پہنچا دے ہوئے اور ایک ہور گال بھی ہے اس تے نالی کہ بائیس رجب المرجب نو اس اندیت اتراز کیوں اٹھتا ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو دا یوم وصال بائیس رجب المرجب ہے کل بائیس ہونی ہے اور انہو دا وصال چونکہ بائیس نو ہے اور پھر لوگ اے کہنے دینے کہ اے جیڑے اے کنڈے بند دینے نا رذر کردینے اے خوشی کردینے امیر معاویہ دی موت دی اس وقت سے اے حرام ہے اے خوشی دا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں کہ اے نیاز ہے امام جعفر صادق دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی جیڑی موت ہے وہ سٹھ ہجری پہ چوئی ہے ہجرت دے سٹھ میں سال جس وقت سٹھ سال ہوئے نے حضور ہجرت فروائی نے او دو انہا دی موت واقع ہوئی ہے اور اس بعد پھر یزید تخت ہے بیٹھا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے نے سارے دوستان نہیں سے پتا ہے لیکن ڈیٹ کے لیے سٹھ ہجری اور امام جعفر صادق دا زمانہ ہے ایک سو سٹھ یعنی کہ جیڑی نیاز ہے اے سو سال بعد شروع ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موت توں اب ایک سو سال پھر ہو جینا خوشی کرنی سے اس سٹھ رہنے اور سو سال بعد پھر ہونا یاد آیا کہ اسی خوشی کرنی ہے ایسی کوئی گال نہیں ہے ہر صحابیہ دا اکا علیہ السلام سے صحابیت عدب کرنا اعترام کرنا لازم ہے صحابیت فرض ہے اور اسی حسنو کرنے ہیں لیکن اگر کوئی نیاز تقسیم کرتا ہے تو وہ اس محبت دنال عقیدت دنال کرے کہ میں اللہ دی رضا آواز سے کرنا ہے اور کوئی مقصد نہ ہوئے پھر اس سے کوئی حرج نہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ حمل دی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرْ دَعْوَاهُمَنِ الْحَمْدِ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی